میرے بھائیوں میرے بزرگوں نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ فرماتا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کا تمہارے ہی نفسوں کا تمہاری ہی طبیعت اور مزاج کا اللہ تعالیٰ نے ازواج یعنی جوڑا بنایا یہ جوڑا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنی جنس کا بنایا ہماری اپنی جلد و خال کا بنایا ہماری اپنی نفس اور طبیعت کے مطابق یہ جوڑا اللہ تبارک و تعالی نے بنایا اور اس کا مقصد کیا بنایا بتایا اللہ تبارک و تعالی نے لِتَسْقُنُوا اِلَيْهَا اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم اپنے ہی جنس اور اپنے ہی طبیعت کے جوڑے کے ساتھ مل کر کے سکون پا سکو سکون حاصل کر سکو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان تمہارے درمیان مودت بنائی ہے یعنی محبت رکھی ہے اور رحمت اور شفقت کا جذبہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس آیتِ قریمہ میں نکاح کی نکاح کے سلسلے میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ دو تین نقاط پر سمجھنے کی چیز ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات میں سے ایک عظیم شان آیت اور نشانی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا مختص اس کے پیچھے کیا ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے مطابق انسان طبعی طور پر اپنے مزاج کے اعتبار سے اپنی فطرت کے اعتبار سے اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ اس کا اس کا زندگی میں جوڑا ہونا چاہیے ایک مرد کو خاتون کی ضرورت ہے ایک خاتون کو مرد کی ضرورت ہے یہ فطری تقاضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فطری تقاضے کو مکمل کرنے کے لیے فطری راستے کے ذریعے سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے یہ نشانی بخشی ہے میرے بھائیوں اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہے اور بڑی محبت ہے آپ دیکھیں کہ شادی کا رشتہ کس قدر دور دراز رہتا ہے نہ جانے کہاں کی خاتون ہے نہ جانے کس علاقے اور بستی اور کس کلچر کا وہ لڑکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کی رشتے میں اتنی محبت رکھی ہے اتنی برکت اور رحمت رکھی ہے کہ جب ہی نکاح کی رشتے میں بدھ جاتے ہیں دونوں عقدی نکاح کر کے ایک دونوں کی قریب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی قریب ہو جاتے ہیں تو میرے بھائی ٹوٹ کر کے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس خاتون کو اس سے محبت اور اس کو اپنی بیوی سے محبت ہو جاتی ہے اور ایسی محبت اس کی مثال کسی اور رشتے میں ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی ہے میرے بھائیوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشتوں کی رشتوں کا جو بنیادی رشتہ ہے رشتوں کی جو شروعات ہے رشتوں کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اسی نکاح کی ذریعے سے ہوتا ہے اللہ کی نبی محمد الرسول اللہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان محبت کی جو تاثیر ہے محبت کا جو جذبہ ہے جو والحانہ اس کا ربط اور ضبط ہے نکاح کی طریقے نکاح جیسا کسی اور رشتے میں دکھائی نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح عطا فرمایا ہے محبت کا جو کسی اور ر Lite محبت چکو محبت پاک محبت موسیقی